پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں میں ایسی ٹیکنولوجی لے کے حاضر ہوں جس کے ذریعے آپ اپنے گھر کی ہنڈی روٹی سب کچھ پکا سکتے ہیں صرف اور صرف دو سولر پینلز کی مدد سے ہمارا یہ موڈیول ساتھ اٹیچ ہوگا اس کے ساتھ وائرز آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ سیدھا ہمارے موڈیول میں جا رہی ہیں اور اس وقت کھانا تیار ہو رہا ہے میں آپ کو قریب سے اس کا ویو بھی دکھاؤں گا یہ دیکھیں اس وقت کڑائی کس طرح سے تیار ہو رہی ہے کل جی گیس بجلی کسی چیزن کا پرانا تیل کوئی ووڈ پیلٹ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے پچیس سال کے لیے مخت چولا آپ کا چلے گا صرف دو سولر پینل اور ہمارا موڈیول یہ چولا لگائیں چھ مہینے کی مکمل ریپلیسیبل ورنڈی کے ساتھ اس کو حاصل جائے ایک دفعہ کا خرچہ اور پچیس سال کے لیے ٹین ساتھ پینل کے اوپر چلتا ہے اس کے علاوہ دو سولر پینل کے اوپر چلنے والا بھی ہے اور اس کے علاوہ بارہ وولٹ کی بیٹری کے اوپر چلنے والا بھی کولا آویلیبل ہے میرا نام تلہا میں آلٹر سول کمپنی کو ریپریزنٹ کرتا ہوں موڈل ٹاؤن لاہور میں ہمارا آفس ہے جے بلوگ مارکٹ میں اس وقت آپ یہیں پہ موجود ہیں اس وقت پہلی دفعہ آپ کی ویڈیو میں ہم لوگ لائیو ڈیمو کر کے دکھائیں گے جس کے اندر ہم لوگ دو سولر پینلز کی مدد سے پوری کڑاہی چکن کڑاہی ہم لوگ بنا کے دکھائیں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ساڑھے پانسو وارٹ کے دو سولر پینل ہیں اس میں سے ایک جے اے کمپنی کا ہے اور دوسرا اس میں جن کو کمپنی کا ہے دونوں اے گریٹ کے پینلز ہیں اس کے نیچے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ دونوں کی وائلز سیریز میں آپس میں کنیکٹڈ ہیں ہمارے اس موڈیول کے ساتھ اس موڈیول میں وہ ٹیکنالوجی ہے جو کہ اس چولے کو اپریٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ باقی بھی ماری سیزوں کو اپریٹ کرتا ہے جس کی میں ابھی تفصیل آپ کو بتاؤں گا اس کی وائلز سب سے پہلے دکھا دیں گے اس چولے کے اندر آ رہی ہیں اس بریکر کی مدد سے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے ایکسرا ٹیک ہے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم لوگ اس بریکر کو آن کریں اور اس کو سٹارٹ کریں جیسے یہ بریکر آن ہوا ہے اب یہ چولہ گرم ہونا شروع ہو جائے گا اچھا یہ چولہ بھی ہم نے خود ڈیزائن کیا ہے جو کہ جس کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل تین موڈلز ہیں ٹیک ہے ایک ہے جو ایک سنگل سولر پینل کے اوپر چلتا ہے اس کے علاوہ دو سولر پینل کے اوپر چلنے والا بھی ہے اور اس کے علاوہ بارہ وولٹ کی بیٹری کے اوپر چلنے والا بھی کولہ آویلیبل ہے جی ٹھیک ہے اب ہم لوگ کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو باقی ساری باتیں ہوں گی ماری ڈیفرنٹ پروڈکسی میں وہ وڈیو کے درمیان میں کرتا جاؤں گا جی جی سب سے پہلے یہ آئل لے لیا ہے اس کو میں اس کے لئے ڈالوں گا یہ جی لائیو ڈیمو کر کے آپ کو دکھائیں گے جی تاکہ آپ لوگوں کے مائیڈ میں کوئی شک والی بات نہ رہ جائے کہ یہ ورکنگ کرتا ہے یا نہیں کرتا آپ لوگ دیکھ لیں جہاں ہم باہر تھوڑے سی کھڑی اوپن جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ بجلی کا کسی طرح کا کوئی کنیکشن نہیں ہے آپ کے سامنے یہ دیکھنے جی وہاں سے سولر پینل سے یہ کنیکشن آ رہا ہے اس چلے کا اور یہ آپ کے سامنے ہم آپ کو لائیو چکن کڑاہی بنا کے دکھائیں گے اور اس کی ورکنگ پرپر آپ کو دکھائیں گے جی اس میں یہ جاں گا کہ اس کے امپیر بھی ہم آپ کو دکھا دیں جی امپیر بھی اس کے چیک کروا دے جی ہمیں ایٹ پوائنٹ نائن یعنی کہ تقریباً نو امپیر سولر پینل سے آ رہے ہیں اور تقریباً اس کے ایٹی ٹو نائنٹی وولٹس ہیں تقریباً فورٹی وولٹ پر پینل آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اس وقت یہ چولہ رننگ میں ہے جی اور جب ہم نے اوائل کو تھوڑا سا جرم کر لیا ہے تو اب ہم اس کے اندر چکن ڈالیں گے جی اور یہ چکن ہمارے پاس فریز ہوا تھا اس کو تھوڑا سا ہم نے ڈی فروز کر دیا اور جیسی ہم اس کے ڈالیں گے جی اس کو ہم کریں گے پہلے آپ کو آواز آری ہوگی جس طرح سے جب پانی اس کا اُبلتا ہے بلکل جی اس کی آئل میں جو آواز آتی آئل کی کچھ چیز ڈالے تو وہ ابھی سامنے جو انا آپ کو دیکھنے ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کھوڑا سا ہم لوگ یہ لسن ساتھ ڈال دیں گے یہ ہوگا کہ اس کے اندر ایک لیور آدھے گا روما میں تو پروفیشنل شیف نہیں ہوں لیکن میں دیکھتا رہتا ہوں ہمارا مقصد آپ یہی ہے نا کہ پکٹی دکھانے آپ کو ٹیسٹ کا جو ہے نا وہ ہم گرفتے نہیں دیتے ہیں کیسا آئے گا بلکل ایسے تو آپ گھر میں جس طرح بنائیں گے آپ کو وہی ہوگا لیکن مقصد آپ کو دکھانا کہ اس کی جو ورکنگ کیا ہے یہ آپ کو بول ملنے نظر آ رہے ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اپنی پوری ہیٹ کے اوپر ہے یہ اچھا اس کے ٹکنالوجی کے بارے میں صورت بتائیے کہا کہ اگر جس بندے کے گھر میں پہلے پینل سولر پینل وغیرہ لگے ہوئے ہیں ان کا تو میرے خیال سے یہ بلکل صریح چلے گا بلکل ان کے پاس سولر پینل موجود ہیں وہ میں بتا دیں گے کہ کتنے پینل موجود ہیں اور کتنے وارڈ کے پینل موجود ہیں ہم اس کے صاحب سے کسٹمائز بھی سٹوگ تیار کر کے دے دیں گے موڈی گول ہمارا سیم ہی رہے گا سٹوگ میں تھوڑی سی چینجنگ ہوگی ٹولے میں جی جی وہ ہم لوگ تیار کر کے دے دیں گے اور وہ آپ کی ساری جو مسائل ہیں اس کا حل آپ کا ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر نہ آپ کو بجلی کی ضرورت ہے نہ گیس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ کوئی آج کل آپ نے سنا ہوگا کوئی پرانے تیل پر چلنے والے یا ہون پیلٹ پر چلنے والے چیلیں ان کے اندر جو مسائل ہیں کہ آپ پہلے اس کا رو مٹیریل لائیں پھر اسے مشکل ہوتی ہے اس کو سٹارٹ کرنے میں وہ کر کے پھر آپ اسے چلائیں بس گناہ کا اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھوڑا سا ہم اس کو ساتھ سا بلٹیں گے جی اچھا کتنی اس میں پلیٹس چاہیے ہوتی اور کتنے وارڈ کیوں نہیں چاہیے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر ہمارے پاس مین تو ہیں ٹین ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ٹولہ ہے جو سنگل سولر پینل کے اوپر چلتا ہے اچھا اس کی اتنی ہیٹ ہوتی ہے کہ آپ آسانی سے چائے بنا لیں اس کے اوپر انڈا فرائی کر لیں کوئی کھانا گرم کر لیں تو اس طرح کے کام تو آپ اس کے اوپر ایزیلی کر سکتے لیکن اگر آپ نے پروپ پر کوکن کرنی ہے جس کے اندر روٹی بنانی ہے سالن بنانا اس طرح کی چیزیں ہیں تو کم سے کم اگر آپ دو سولر پینل لگاتے ہیں بڑے ساری پانسو وارڈ کے تو اس کی اتنی ہیٹ آہ آپ کو ملتی ہے کہ آپ اس کے اوپر پروپر کوکن کر سکتے ہیں جی ٹھیک ہوگیا آہ اس کے علاوہ جب تک ہمارا یہ کہنا ہمارا سکر فرائی ہو رہا ہے میں آپ کو ایک دو اور بھی اپنی پروڈکس اور کچھ سرویس کے بارے میں بتانا چاہوں گا جی آہ سب سے پہلے میں آپ کو اپنی سولر سسٹم سے ریلیٹڈ آفرز دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے تین مین پیکیجز ہیں جو کسٹمر سب سے زیادہ ریکویس کرتے ہیں جس کے اندر ایک تین کیوی کا آف گریڈ سسٹم ہے چھے کیوی کا ہمارے پاس ہائی بریڈ سسٹم ہے اور دس کیوی کا ہمارے پاس آن گریڈ نیٹ میٹرنگ سے ریلیٹڈ سسٹم ہے چھے جو تین کیوی کا سسٹم ہے وہ آپ کے ایک ایسی اور فریج جو لائٹے پانسو اور اس طرح کا جو بیسک لوڈ ہے وہ آپ کا چلا سکتا ہے آہ اس کی قیمت پہلے چار لاکھ ساٹھ ہزار پی تھی لیکن ابھی ریسنٹ نی پرائیسز سولر پینل کی تھوڑی ڈروپ ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کے چینل کے توسط سے بتانا چاہوں گا کہ اس سسٹم کے اندر بیس ہزار پیار ڈسکاؤنٹ ہم لوگ کر رہے ہیں چھے کیوی میں تیس ہزار پیار ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں اور ٹین کیوی پہلے پاکستان میں کر لیتے ہیں اصل میں ہم لوگ پچھلے تین سالوں سے میجر لی اسی مارکٹ کو کیٹر کر رہے تھے جس کے اندرے ہم لوگ سولر سسٹم میں بگاتے تھے لیکن ابھی ریسنٹ لی ہم لوگوں نے ایسی پروڈکس مطارف کروانا شروع کی ہیں جنہوں نے عوام کے بہت سے مسائل کا حل نکال دیا اب ہم لوگ واپس واپس اپنی ہنڈی طرف جائیں گے یہ تھوڑا تھوڑا گلنا بھی شروع ہو گیا ہے موشت اس کے اندر ہم لوگ الکیل کے سا کٹس لگائیں گے اور اس کو کھوڑا سا پلٹیں گے پھر ہم لوگ اس کے اندر اپنا باقی مٹیریل لگائیں گے میں بلکہ چاہوں گا کہ مسائلہ بھی ہم لوگ اس میں لگانے کے لیے اور باقی ہم لوگ اس میں پیاز تماتا بغیرہ بھی ڈالیں گے یہ اس وقت بھی تقریباً درم ہو چکا ہے اور پرائی ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم لوگ باقی چیزیں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پیاز ہم لوگ پیاز اس کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں اب میرا خان ہے کہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہم لوگ پھرہ کم ڈالیں گے آپ اس کے اندر میں پیاز ایڈ کرنوں ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ٹوماتر ہے تو ہم لوگ ٹوماتر کو بھی کھاٹ کے تھوڑا تھوڑا سٹینڈر ہم لوگ ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے جی لائیو کھنا تیار ہو رہا ہے جی اس میں کوئی شک والی جو اینا وہ بات نہیں ہے آپ لوگوں کے بالکل سامنے یہ دیکھ ہو جی لائیو جو اینا جے تیار ہو رہی ہے جی کڑائی ہم بنا رہے ہیں اس سسٹم کے اوپر اس ٹکنالوجی کے اوپر پاکستان کی ایسی ٹکنالوجی ہے کہ اس میں آپ کو نہ تو گیس کی ضرورت پڑے گی نہ ہی آپ کو بجلی کی ضرورت ہوگی اب اس کو تھوڑا سا میسٹر کے اس کو بڑھٹن دے دیں گے جس سے ہوگا کہ پیاز بھی اپنا پانی چھوڑ دے گا جی بلکل اور ساتھ ہی یہ اپنی ایک کوکنگ والے فیر میں چلی جائے گی چھیک ہوگی اس کا ساتھ تھوڑا سا کاسٹ کا بھی ہمیں جو نہ بتاتے جائیں ساتھ ساتھ اور ورنٹی سے ریلیٹڈ بھی میں آپ کو چیزیں بتا جاتا ہوں کہ یہ چولہ اس کے ساتھ وائرز بریکر ہمارا موڈیول اوکی یہ اور اس کے ساتھ کنیکٹرز یہ پورا پیکس صرف اور صرف پندرہ ہزار پہ میں اویلیبل ہے پورا پاکستان میں اس کی کیش آن ڈیلیوری اویلیبل ہے جسی بھی شہر سے آپ ہمیں فون کریں اپنا ایڈریس بتائیں ہم لوگ آپ کے گھر بھیجیں آپ کی گھر میں جب سمان آپ کو رسیب ہوگا تب آپ نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے اور ورنٹی کے حوالے سے بتا دوں کہ پورے سیزن کی چھ ماہ کی اس کی پری ریپلیسبل ورنٹی ہے کوئی چیز ہوتا تو ہم آپ کو فوراں چینج کر کے لیں گے اس کا تھوڑا سا میں پروڈکٹ ڈسپلی بھی آپ کو یہ لیے کر دیتا ہوں اس اسی طرح کے کچھ چولے پڑے ہیں اس کو میں اٹھا کے دکھانا چاہوں گا تو یہ آپ دیکھیں اس کو بیک سائٹ سے بھی ہم لوگ دکھائیں گے اُلٹا گھما کے بھی اس کے اندر دکھائیں گے کہ کوئی اس کے اندر کوئی سٹوریج بگارہ کا سسٹم نہیں ہے کوئی اسی چیز نہیں ہے یہ ایک بیسک چولہ ہے اس کے اوپر کچھ ایکسٹینشن بھی ہوتی ہیں ساتھ جو بھی ہم لوگ بلکل اس کے ساتھ دیں گے جی ٹھیک ہے اس وقت تھوڑا سا ہم لوگ ہنڈی کی طرف جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس طرح سے اس کے اندر سے اُبل رہا ہے پانی باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے جی بلکل اس کو ہمیں اس سے پلی بن پان سے دس منٹ دینے ہوں گے جس کے اندر یہ گل پہ بلکل تیار ہو جائے گا جی تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کڑائی کی تقریباً پکنے والے فیز میں آگئی ہے اس وقت اس کے سپیم بھی اس کو پر اکٹھی ہوگی ہے میں اس کو تھوڑا سا ہٹ آکے آپ کو دکھاتا ہوں پھر اس کے اندر ہم لوگ اپنے مسالے بھی ایڈ کریں گے بھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اس وقت گوش تقریباً پک چکا ہے اب اس کے اندر ہم لوگ سب سے پہلے تو اپنا مسالہ ڈالیں گے یہ تقریباً ویسے تو ایک کلو کا مسالہ تو ہم اس میں تھوڑا سا بچا لیں گے یہ مسالہ اس کے اندر چلا گیا ہے اب تھوڑا سا ہم لوگ دہی لے کے وہ بھی اس کے اوپر ڈال لیں گے اور اب ہم لوگ اس کو کریں گے تھوڑا سا مکس یہ ہمیں دو منٹ کا سے ویٹ چاہیے ہوگا جب یہ اس کو ایک فائنل عبالہ آجتا پھر ہم اس کے اوپر ہاری ملچیں اور اپنا لیمو ڈالیں گے اور پھر ہمارے پاس ایک فائنل ریڈی ہو جائے گی پوتی دیر میں میں آپ کو سولر پینل کا ایک پورا دکھانا چاہوں گا یہ نوے پنتالیس اس کا سائز ہے اس کے اندر سے ایک جے اے کی پلیٹ ہے اور ایک اس کے اندر جن کو کی پلیٹ ہے اور یہ دونوں اس وقت ورکنگ میں ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کر کے ہم لوگ اس چولے کو چلا رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر یہ تقریباً اوبالہ آ چکے اب ہم لوگ اس کو نکالیں گے اور آپ کو اس کا جو فائنل آرومہ ہے اور جو اس کی ٹینڈرنس ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اسی چینل کے اوپر یہ ہم لوگوں نے اس کو اٹھا لیا اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ پانی اور اویل علیدہ ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اس وقت ریڈی ہو چکی ہے جب اویل علیدہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے فائنل ٹیچ میں آ چکا ہے اس کو تھوڑا سا ہم لوگ مکس کریں گے اب اس کے بعد ہم آئے پاس فائنل سٹیج کے اندر جائیں گی ہری ملچیں اور ساتھ اس کے اوپر ہم لوگ لیمو کا ایک ہلکا سا چھڑکاؤ کریں گے اور یہ ایک مزید آل سی کتن کڑائی ہمارے لیے ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے چولے سے اس کو ہیٹ مل دیا اور پورا اس کے اندر ایک اوبالہ آ رہا ہے اگر آپ اس کی ہیٹ کو تھوڑا سا کنٹرول بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیفرنٹ ایکسٹینشنز ہوتی ہیں جو آپ چولے کو پر لگا کے تھوڑی سی اس کی ہائٹ کو بڑھا سکتے ہیں جس سے یہ ہمارا ریڈی ہو سکتا ہے اب میں آپ کو نا یہ چکن ہم لوگ اپنے برطن کے اندر نکالیں گے اور پھر آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھاؤں گا ہم لوگ اس کا بریکر بھی آف کر دیتے ہیں اب چولے کی ہماری ضرورت ہتم ہو چکی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم لوگوں نے اپنا نکال لیا ہے اور اب میں آپ کو اس کی بھوٹی توڑ کے دکھاؤں گا یہ دیکھا یہ کھا کے بھی دکھائیں سمجھے یہ بلکل گل چکا ہے اس ٹائم مزہدار اس کا ٹیسٹ ہے آپ کسی بھی بھوٹی کو چیک کریں وہ اچھی طرح سے بلکل گل گیا اور بلکل ریڈی ہو گیا کڑھائی کو موسیقی